اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز موسیقی عمر شریف جرمنی کے ہسپتال میں انتقال کر گئے عمر شریف کے خاندانی ذرائع نے اداکار کی جرمنی کے ہسپتال میں انتقال کی تصدیق کر دی عمر شریف کو پاکستان سے علاج کی غرض سے 28 ستمبر کو ائر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا تھا تاہم طویل سفر اور تھکاوٹ کے باعث انہیں جرمنی کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں انہیں نمونیا ہونے اور ائر ایمبولنس میں فنی خرابی کے باعث اداکار کا جرمنی میں وقفہ طویل ہو گیا وزیر آزم عمران خان کے معاملے خصوصی شہباز گل نے عمر شریف کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اداکار کی رہلت پر دل انتہائی رنجیدہ ہے اللہ تعالی عمر شریف کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے شہباز گل کا کہنا تھا عمر شریف کو اپنے کام کے باعث کومیڈی کی دنیا میں منفرد مقام حاصل رہا اور انہوں نے اپنی شاندار کام سے نسل در نسل ناظرین کے دل جیتے عمر شریف عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جلد یا بدیر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں وزیر آزم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا ہم خوف زدہ تھے کہ کابل پر قبضہ کرتے وقت وہاں خون ریزی ہوگی لیکن غیر متوقع طور پر اختیارات کا بہت پر آمن انتقال ہوا سابق وزیر خارجہ اور مسلم لگنون کے رہنماء خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان کو عام معافی دینا بہت بڑا فیصلہ ہے اس کے لیے پوری قوم خصوصا شہدہ کے لوحقین کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ویسٹ پولیس نے پیر آباس سے اغوا کیے گئے شخص کی بازیابی کے لیے آئی ای چندریگر روڈ پر چھاپا مارا تو مخوی کی لوکیشن ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کی آئی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ چھاپے میں پیر آباس سے تاوان کے لیے مبینہ طور پر اغوا کیے گئے شخص کو بازیاب کروایا گیا اور تین افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی ایک کیاون ہزار سات سو چھانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار چھے سو چونسٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چھے آلیس افراد انتقال کر گئے بہر آئے عرب میں بننے والے سمندری توفان شاہین کا رخ مسقط کے ساحل کی طرف ہو گیا محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ توفان شاہین کے زیرے اثر خزدار گوادر لزبیلا آواران اور کیج میں کل تک بارش پرسے گی سمندری توفان کے پیش نظر گوادر کے تمام پرائیوٹ سکولز آج بند رہیں گے ارجنٹائن کی سٹار فوٹبالر لیونیل میسی چوروں سے بال بال بچ گئے برطانوی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق فوٹبالر گزشتہ ایک ماہ سے فرانس کے دارالحکومت پیریس کے ایک ہوتیل میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں جہاں چور چار کمروں میں موجود قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہوئے اور فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی نارملائزیشن کمیٹی کی مدت میں ایک بار پھر توسی کر دی فیفا اعلامیے کے مطابق نارملائزیشن کمیٹی کی مدت کو 31 دسمبر 2021 تک بڑھا دیا گیا ہے یہ مدت 30 ستمبر کو ختم ہو گئی تھی تاہم پاکستان کی موطلی کو فیلحال برقرار رکھا جائے گا اسے کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ریٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک کو کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹوٹ ٹی وی موسیقی